اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیتِ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الست بعولا المومنین من انفسهم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج موقع گدیر ہے علی رضا پناہیان صاحب کہتے ہیں کہ گدیر کے تین ایام منانے چاہیئے تین ایام ہیں کیونکہ گدیر کو گدیر خم کو تشکیل دینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ایام لگی یہ عید کے تین ایام ہیں کہ تین ایام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے تاکہ وہ گدیر کا پیغام دے نہیں آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اب شروع ہو گئی ہے گدیر شروع ہو گئی ٹھیک خطبہ گدیر میں اہم اہم چیزیں جو قابل بیان ہیں جن کی وضاحت دینا ضروری ہے وہ سب سے پہلے سورہ آزاب کی آیت نمبر شہ ہے کہ النبی و اولا بالمومنین من انفسہم کہ نبی مومنین پر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی جانوں کی بنسبت ان کے مالوں کی بنسبت جو بھی ان کے پاس چیزیں ہیں ان سے زیادہ حق ان کا ہے نہ ان کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے خطبہ گدیر میں ایک سوال اٹھایا ان سب سے اور اس کے بعد علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا وہ سوال یہ تھا اولا بالمومنین من انفسہم وہی سورہ آزاب کے جملوں کو دورایا رسول خدا نے اپنے الفاظ میں کیا کہا کیا میں لوگوں مومنین پر ان کی جانوں کی نسبت زیادہ حق دار نہیں سب نے کہا ہاں کہا کہ اگر میں مومنین پر ان کی جانوں ان کے مالوں ان کی اشیاء سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں تو من کنتو مولا اوفا حضا علی ان مولا علی بھی اسی طرح سبحان اللہ علی علیہ السلام بھی اسی طرح ہے کہ وہ سورہ احضاب کی آیت نمبر سس کی تشریح کر رہے ہیں تفسیر کر رہے ہیں رسول خدا کہ النبی لفظ النبی آیا ہے یہاں مراد آل نبی بھی النبی لفظ آیا اور مراد کیا ہے صرف رسول خدا نہیں بلکہ آل نبی بھی ہیں رسول خدا اور آل نبی علیہ السلام گدیر فقط یہ نہیں کہ انسان جشن منائے ایک دوسرے کو مبارک پیغامات دے گدیر ایک رسالت ہے ایک اہم وظیفہ ہے کہ خداوند عالم جب بھی کسی چیز کو اہمیت دے تو قرآن کریم میں جائیں قرآن کریم میں دیکھیں جب بھی خداوند عالم کسی چیز کو اہمیت دے تو اپنے ساتھ ذکر کرتا ہے اپنے ساتھ ذکر کرتا ہے جیسے خداوند عالم نے ذکر کیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے جو اس رسول کی اطاعت کرے فقدتا اللہ اس نے خدا کی اطاعت کی بس اطاعت رسول کے ساتھ اطاعت خدا کو ذکر کیا بس خداوند عالم اہمیت دیتا ہے اطاعت رسول اس وجہ سے فقدتا اللہ کہا اگر آپ اس آیت میں گور کریں تو ایک فعل مزارک اسی کا سیگا ہے جو اطاعت کرے اس رسول کی جو اس رسول کی اطاعت کرے فعل مزار استمرار پر دلال کرتا ہے ہمیشہ جو اطاعت کرتا رہا ہے اس رسول کی فقدتا اللہ اور اپنے لئے خداوند عالم نے ماضی کا فعل ذکر کیا فقدتا اللہ یعنی اگر جو رسول خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ پہلے سے ہماری اطاعت کرتا خدا کی اطاعت کرتا خدا بند عالم کی اطاعت کرتا کیونکہ خدا نہیں ایک اور چیز سمجھانا چاہ رہا ہے خدا بند عالم جو بھی اس رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ شروع سے خدا کی اطاعت کر رہا ہے آدم کے زمانے میں بھی خدا کی اطاعت کر رہا ہے نوع کے زمانے میں بھی اطاعت خدا کر رہا ہے ابراہیم کے زمانے میں بھی اطاعت خدا کر رہا ہے ٹھیک پس یہ ماضی کا سیگہ بتا رہا ہے کہ شروع سے ہی اطاعت خدا میں مصروف ہے اگرچہ عمر اس کی اتنی نہیں ہے زندگی اس کی اتنی نہیں ہے لیکن معنوی تو ہم آدم کے ساتھ بھی ہیں نوع کے ساتھ بھی ہیں ہر اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت خدا ہے رسول خدا اسی رہا میں امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا یہ رسالت ہے رسالت کا پیغام پہنچایا رسالت ہی پیغام پہنچایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی علی کی اطاعت میری اطاعت علی علیہ السلام کی جو اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا پس ہمارے پاس جو ہے وہ کس کی جانب سے خدا کی جانب سے کہ خدا وند عالم نے فرما ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو علی کی اطاعت کرے وہ کس کی اطاعت کرے گا رسول کی اطاعت کرے گا پس اب سوال یہ ہے کہ کیسے گدیر اور سقیفہ میں فرق کریں گدیر اور سقیفہ میں کیسے فرق کریں سقیفہ کہتا کیا ہے سقیفہ کہتا ہے کہ رہبر لوگوں کی طرف سے رہبر لوگوں کی طرف سے ہے اور گدیر یہ کہتا ہے کہ رہبر جانشین رسول خدا ہو اور خلیفت اللہ خدا وند عالم کی طرف سے ہو یہ گدیر اور سقیفہ میں فرق ہے پورا جہان پورے جہان ہستی میں تمام مادی اور معنوی نعمتیں خدا کی جانب سے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ خدا کی جانب سے ہیں اب عادی انسان ہرگز ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم نے کہا اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے قرآن کریم میں بھی خدا وند عالم نے کبھی ظاہری نعمت ذکر کی ہیں کبھی خدا وند عالم نے ظاہری نعمت ذکر کی ہیں جیسے آسمان ہے زمین ہے سورج ہے اور چاند ہے کبھی مانوی اور باطنی نعمت ذکر کی ہیں جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِذَقَال اللہ ہویا عیسیٰ ابن مریم جب خدا وند عالم نے کہا عیسیٰ ابن مریم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تیری والدہ پر نازل کی جب میں نے تمہاری تعیید کی روح القدس سے تم ماں کے گود میں باتیں کر رہے تھے لوگوں سے اور جوانی میں بھی اِذَلَّم تُقَل کتاب ہم نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی حکمت کی توریت کی انجیل کی جب تم خلق کر رہے تھے مٹی سے پرندے کی مورت کو اور اس میں ہمارے اِذن سے روح کو پھونک رہے تھے اور وہ پرندہ بن رہا تھا بِعِذن ہمارے حکم سے ہمارے اِذن سے وہ پرندہ بن رہا تھا اور تم بیماروں کو شفاہ یا بنی اسرائیل سے قرآن کریم نے کہا یا بنی اسرائیل اذ کرو نعمت اللہ اے بنی اسرائیل یاد کرو خدا کی نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی یہ معنوی نعمت میں نے تم پر نعمت نازل کی وہ تھی ولایت جناب موسیٰ یہ اوپر جو نعمت ذکر ہو رہی روح القدس کی تعیید ہے یا منصب ہے جو رسالت کا تمہیں خدا نے دیا تمہاری ماں کو دیا سیدت نساء العالمین کہ یہ سارا کچھ جو ہے تمہیں منصب دیا یہ نعمت معنوی ہے تمہارے اوپر نعمت معنوی خدا وند عالم نے دی تمہیں اب نعمت معنوی کے درجات ہیں مراتب ہیں اس نعمت معنوی کے ان میں سے عالی ترین مرتبہ نعمت معنوی کا رسالت اور امامت رسالت اور امامت ہے اسی وجہ سے قرآن نے ان دونوں کو رسالت کو اور امامت کو کیا کہا ہے من منت منت یعنی کیا ایسی وزنی اور سنگین نعمت وزنی نعمت جس کو اٹھانا دشوار جس کو اٹھانا دشوار ہو کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کہا خداوند عالم نے بڑا احسان کیا مومنین پر بڑی نعمت 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 رسول ان کے درمیان رسول کو بھیجا من انفس جو انہی میں سے جو انہی میں سے یا وَنُرِيد وَنَّمُنَّ ہم چاہتے ہیں کہ وزیلی نعمت سے احسان کریں کمزور لوگوں پہ جو زمین میں کمزور ہیں ان کو آئمہ قرار دیں ان کو کیا قرار دیں آئمہ قرار دیں اور انہیں وارث قرار دیں بس ان دو آیتوں میں ایک آیت میں رسالت کو بڑی نعمت خدا نے شمار کیا دوسری آیت میں نج الہم ایم امامت کو بڑی نعمت خدا وند عالم نے شمار کیا اب جی فرشتے اتنے بلند ہیں بڑا مقام میں فرشتوں کا وہ واسطہ فیض ہیں فیض الہی کو پہنچانے کے وسیلے ہیں لیکن معاشرے کی بلا واسطہ رہبری نہیں کر سکتے ہدایت نہیں کر واسطہ کس کی ہدایت کرے معاشرے کی ہدایت کرے بس نبوت اور امامت کا جامعہ کیا ہے لفظ ولایت رسالت اور امامت کا جامعہ لفظ کیا ہے ولایت ولایت میں رسالت بھی آتی ہے امامت بھی آتی خداوند عالم نے اسے منت کہ بڑی نعمت سنگین نعمت آسمان اور زمین جنت کی خلقت کو خدا نے منت نہیں کہا زمین اور آسمان اگرچہ بزرگ ہیں بڑے ہیں لیکن رسالت اور امامت کا مقابلہ نہیں کر سکتے گدیر کی ولایت کو خداوند عالم نے اتمام نعمت کہا اتمام نعمت کہا ہے یہ نہیں کہا یہ جملے نہیں کہے خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کیا کہا اتمام تو علیکم اتمام تو علیکم سے مراد کیا ہے اتمام سے مراد ہے کہ امامت نہ ہو تو رسالت دائمی نہیں ہو سکتی رسالت کو دائمی کرنے والی چیز کونسی ہے یہ عالمی حکومت ہو نہ امام علی سے شروعات ہو نہ اور بات کہا تک پہنچے امام زمان علی السلام تک کہا تک رسالت کا ادامہ ہوگا رسالت کا ادامہ رسالت کا اتمام رسالت کا کمال ہے ہی امام اتمام علیکم نعمت اسے مراد کیا ہے اے رسول تیری رسالت کامل ہم تیری رسالت کو ادامہ دے رہے ہیں بقا دے رہے ہیں تیری رسالت کو تیری رسالت کو بقا دے رہے ہیں بس خداوند عالم نے امامت کو رسالت کا ادامہ قرار دیا دائمی ہو جائے یہ رسالت تبیہ خداوند عالم نے روز گدیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ترجمہ یہ غلط ہے تُو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا نہیں تُو نے ادامہ رسالت نہیں دیا رسالت کا سلسلہ تیرے بعد تجھ تک ختم ہو جائے فما بل لگ رسالت رسالت کو ادامہ نہیں پہنچے گا رسول خدا اگر یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچے یہ تیرا نظام دائمی نہیں ہوگا رسول خدا یہ نظام دائمی ہونے کی بات ہو رہی ہے نظام دائمی ہونے کی بات ہو رہی ہے نہ کہ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ تم رسول ہی نہیں ہوں تم رسول ہی نہیں ہو اس کی حفاظت کون کرنے والا ہے امامت رسالت کی بنیاد کی حفاظت کرنے والی ہے امامت تب ہی اس آیت میں یا یا رسول کہا یا یا رسول کہا یہ مطلب کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ یہ نظام لوگوں تک پہنچنا چاہیے تیرے گھر تک صرف نہ ہو یہ گور سے سنیے گا ہم نے یاد ہے اگر یا نبی کہا جائے تو رسول خدا سے بات کی جرے کس حوالے سے گھر کے حوالے سے جو ہی یا یا رسول کہا جائے رسول خدا سے گھر کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے یہ نظام کہا تک چلا جائے معاشرے تک چلا جائے رسول معاشرے تک جائے یہ نظام کیا ہو عملی شکل احتیار ہمیشہ کر کے رکھ رہے صرف ایسا نہ ہو کہ تیری حکومت ہو بلکہ اس کے بعد ایسی حکومت حکومت علی کی حکومت آئے ٹھیک اور دوسرا مطلب جو اس آیت میں مَا اُنزِلَ اِلَئِكَم مَرَبِّك جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف علی کا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ علی کا بتا رہا ہے کہ تم عبد خاص ہو جو نازل تیری طرف ہوا ہے اور کسی کی طرف نازل نہیں ہوا مَا اُنزِلَ اِلَئِكَم فِر مِرْرَبِّك کہا تیرے رب کی طرف سے یہ تین چیزیں اس مطلب کی اس گدیر کی اہمیت کو بتا رہی یا یو رسول الائک مِرْرَبِّك الائک مِرْرَبِّك اور فرزیل آیت میں آیا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَن ناز خدا تمہیں لوگوں کے آسیب سے شر سے محفوظ رکھے گا سوال یہ کون سا شر تھا یہ کون سا شر تھا یہ کون سا خوف تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ گدیر میں وضاحت فرمائی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ عام طور میں تصور کرتے ہیں خوف کا جان کا خوف وہ مجھے نہیں تھا وہ مجھے نہیں تھا یہ کون سا خوف تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی آتے ہیں سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ خوف کیا ہے سب سے پہلے جان کا خوف جب رسول خدا تنہا تھے مکہ میں تنہا تھے ان کے دشمن کیا تھے مسلط ان کے دشمن مسلط تھے ڈرے یا نہیں ڈرے حتیٰ کہ سنتے ہیں آپ کے تبریہ کر کے جب گھر لوڑتے تھے تو خون پاؤں تک پہنچتا تھا رسول خدا یہ کیوں کہ خوف یہ والا تھا رسول خدا کو کہ قرآن کریم نے کہا فقاتل فی سبیل اللہ اکیلے لڑ خدا کرام یہاں یہ نہیں کہا لڑو تم سب اکیلے لڑ خدا کرام رسول خدا اکیلے لا تقلف الا نفس اگر تیری نصرت کوئی نہ کرے تو ہر رز مومنین ہاں مومنین کو بھار اکیلے تو اس راہ میں ہوگا میدان میں ہوگا خدا کافروں کے آسیب کو شر کو دور کرے گا تو اگر جان کا خوف ہوتا تو رسول خدا اکیلے لڑتے رسول خدا اکیلے ہوتے ہمارے ہاں یہ سیرت رسول خدا کی جو قرآن نے بیان کی افسوس کے ساتھ نہیں بیان کی جاتی جسے ہر وقت رسول خدا صلی اللہ سلم اکیلے تھے ہی نہیں یہی کہا جاتا ہے بہت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم کھیانت کر لیتے ہیں رسول خدا کے مقام کو بیان کرنے یہ کھیانت ہے سیدھی سادھی کھیانت اکیلے لڑ رسول خدا کوئی نہ ہو تیرے کوئی اپنی ذمہ داری ادا نہ کر تو کھڑے رہنا میدان جہاد ان کی نسبت خدا کی قدرت بہت زیادہ ہے سخت عذاب میں مطلع کرے گا خدا وند آلم ان جب رسول خدا تنہا تھے خوف نہیں کھاتے تھے مسلح لوگوں سے تو کیا خوف رسول خدا کو روز گدیر یہ خوف تھا یہ خوف تو میدان جنگ سے فرار کرواتا ہے اور میدان جنگ سے فرار کرنا گناہ آنے قبیرہ میں سے روایات میں قرآن کریم میں میدان جنگ میں فرار کرنا گناہ آنے قبیرہ میں سے رسول خدا نعوذ اللہ گدیر خم کے موقع پہ ایسا خوف کھا رہتے تو گناہ آنے قبیرہ میں سے ٹھیک رسول خدا کے لئے ممکنی نہیں کہ جنگ سے فرار کریں یہ گناہ آنے قبیرہ میں ممکنی وہ تو گناہ سگیرہ میں وہ تو ارادہ نہیں کرتے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی ارادہ گناہ نہیں کرتا جائے کہ عملی طور پہ گناہ کرے ٹھیک ثانیا دوسری بات حجاز میں رسالت کے آخری ایام میں یعنی حجت الودا کے موقع پہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں ہو گئے تھے فتح مکہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا پھر کیا خوف تھا رسول خدا جب فتح مکہ ہو گیا فتح مکہ کے بات کی یہ بات ہے پس رسول خدا کو نظام کے لحاظ سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا نظام کے لحاظ سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ایران اور روم کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں رسول خدا کو کہ اگر تُو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ہم حملہ کر دیں نہیں نہیں ایسا کوئی خوف نہیں تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کس کا تھا گوھر سے سنیے گا خوف تھا جہالہ کا جاہل لوگوں کا جہالت سے خوف تھا رسول خدا کو کہ یہ نہ کہیں یہ الزام نہ لگا دیں کہ اپنے چچا ذات کو جانشین بنا رہا ہے اب یہ سلطنت بننے جاری مال ملوگیت بننے جاری یہ خوف تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اقربہ پروری کا خوف تھا کہ یہ لوگ اس معصوم کو جو خدا کے خدا کے علاوہ وحی کے علاوہ بولتے یہ خدا ہوتی ہے اب یہ مجھ پہ الزام لگائیں کہ یہ اقربہ پروری ہو رہی یہ خوف تھا رسول خدا کہ اب جاہل لوگ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیں گے اور ایسا ہی ہوا آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد کے حالات دیکھیں کہ کہا گیا کہ علی رشدار ہے تو اس میں مصروف ہے تجہیز و تکفین میں مصروف ہے علی دفن کرنے میں مصروف ہے یہ خوف تھا جس طرح موسیٰ کو لوگوں کی جہالت سے خوف تھا رہبران الہی کے لئے سب سے بڑی مشکل سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ جہالت معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جاہل لوگ وہ ممکن وہ پڑے لکھے ہوں جہالت سے انبیاء علیہ السلام خوف کھاتے ہیں جناب موسیٰ اول الازم پیغمبر تھے جو دریا سے نہیں ڈرے دریا میں گرق ہونے سے نہیں ڈرے جو تلواروں سے نہیں ڈرے دو موتوں کے درمیان نہیں ڈرے دو موتوں کے درمیان تھے جناب موسیٰ دو موتوں کے درمیان آگے دریا تھا گرق ہونے کے لیے پیشے تلوار تھی فیرونیوں کی فیرونیوں کی تلوار تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو خدا وند عالم نے حکم دیا کہ دریا کی جانب چلو بنی اسرائیل نے اتراز کرتے ہوئے کہا اے موسیٰ سامنے ہمارے دریا ہے گرق ہو جائیں گے اور ہمارے پیشے جو ہے فیرون کی تلواریں ہمیں تم نے دو موتوں میں ڈال دی ہر طرف سے موت آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل کل کلمہ کل بیان کرتا ہے کہ ان کی تلواریں ان کی دریاں پہ میرا پروردگار ہاوی ہے گالب کل ایسا ہے ہی نہیں سبحان اللہ کل اللہ انم یا ربی میرے ساتھ میرا پروردگار ہے سیادین ادھر میری ہدایت کرے یہ جواب رہے لوگوں کو جو کہتے ہیں موسیٰ تو ہدایت یافتہ تھے رسالت کے آخری ایام یہ کیونکہ سیادین ہر وقت ضرورت ہے ہم بیاء کو ایسا موقع ہی نہیں آتا کہ خدا وند عالم اب ہمیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں ہدایت ملنے کہ اور اور زیادہ مقامیں قرب تک پہنچیں کیا کہا کل ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا پروردگار ہے انقری وہ میری ہدایت کرے گا رہنمائی کرے گا کل اللہ کلمہ بیان کرتا ہے کہ ان کی تلواریں اور دریا کی موجیں کس کے اکتیار میں ہیں خدا وند عالم کے اکتیار میں جب لوگوں نے ہرگز نہیں ہم موت کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم گلبے کی طرف جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں گلبے کی طرف جا رہے ہیں یہ نہیں کہا صبر کرو خدا صبر کے ساتھ ہے کوئی مشکل میں پڑھا ہو نا جی ایسی کسی آگئی ایک علم ہے لیکن دو موتوں کے درمیان تو ہے دو موتوں کے درمیان ہمیں توقل ہو میں ابھی سنانے لگا تھا کہ اکثر لوگ جو پریشان حال ہیں جب رابطہ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں صبر کریں خدا صبر کرنے کو بڑا صبر کر لیا ہم نے بڑا صبر کر لیا ہم سے نہ کہا کریں کہ ہم نے صبر اس موقع پہ جب تلواریں پیشے ہوں اور آگے دریا کی موجیں ہوں انسان وہاں توقل کرے یہ توقل ہے مدد تو بعد میں آئی نا خدا بند علم ہے توقل ہے یقین ہے کہ خدا بند عالم مدد کرے گا ساتھ ایک لشکر ہو جو مایوس ہو کے کھڑا ہو اور انسان کے اندر خوف ہی نہ ہو یہ ایک عملی صورتحال کچھ اور ہی بنتی جب ان لوگوں نے کہا ہم دو موت کے درمیان گرفتار ہوئے ہیں جناب موسیٰ نے کہا یہ نہیں ہے اب جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہ سبر کرو خدا صابروں کے ساتھ ہے اگر ہم شہید ہوئے خدا ہم عجر دے گا جناب موسیٰ نے کہا ہم ان دو موتوں کے درمیان نجات پا جائیں گے کامیاب ہو جائیں کامیاب ہو جائیں گے اب خدا کا حکم آیا دریا میں اپنی اسا کو مارو اپنے اسا کو دریا پر مارا دریا خوش ہوا اپنے لشکر کو لے کے چلے لیکن فرون اور اس کا لشکر آیا اور دریا کی موجوں میں گھر فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمْ مَا گَشْيَهُمْ قرآنِ کریم نے کہا ایسے موجوں نے انہیں پکڑ لیا جیسے وہ موجہ ہی تھی موسیٰ کلیم جب دو موتوں کے درمیان تھے امنیت محسوس کر رہے تھے احساس کوف نہیں تھا ان میں لیکن جب جادوگر ان کا مقابلہ کرنے آئے وہاں خوف آ گیا جناب موسیٰ کو جناب موسیٰ کو خوف آ گیا یہ کون سا خوف تھا یہ کون سا فَعَوْ جَسَفِي نَفْسِهِ قرآنِ کریم نے کہا فَعَوْ جَسَفِي نَفْسِهِ کی فَتْحَ موسیٰ موسیٰ نے اپنے اندر برایت کی تفسیر میں فرمایا ہے نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں موسیٰ کو خوف اپنے لحاظ سے نہیں تھا کہ میری جان چلی جائے گی بلکہ جاہلوں کے کامیاب ہونے کا خوف تھا جاہلوں کے کامیاب ہونے کا خوف تھا اگر جاہل کامیاب ہوئے تو لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیں گے ایسا نہ ہو یہ جاہل لوگ میرے موجزے اور ان کے جادو کو مساوی قرار خدا نے ان جادو گروں کو ہی سر تسلیم خم کر دیا موسیٰ کے سامنے موسیٰ کو خوف کیا تھا اپنی جان کا نہیں بلکہ خوف تھا کہ جاہل نہ کامیاب ہو جائیں پس موسیٰ کو خوف لوگوں کے ضعیف الفکر ہونے کا کہ فکری طور پہ اگر معاشرہ ضعیف ہو جائے تو پھر انبیاء کو مشکلات ہو جاتی خوف یہ لوگوں کا کہ میرا موزہ اور جادو گروں کا جادو دونوں مساوی نہ کر آر دیں کہ موسیٰ جادو گر ہے موسیٰ جادو گر ہے اور بعض لوگ آکے مجھے ہی نہ سب کچھ تسلیم کریں یہ سارا کچھ میں کر رہا توحید کے لئے خدا وند عالم تک پہنچانے کے لئے اور جادو گر کوئی اور مجھ پہ تحمت نہ لگوا دیں مشہور نہ کر دیں کہ یہ سب سے بڑا جادو گر ہے کہ فیرونیوں یہ کہ یہ سب سے بڑا جادو گر موسیٰ کو خوف یہ تھا کہ ضعیف الفکر لوگ ان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو لوگ امامت کو منصب الہی ہونے کے لحاظ سے قبول نہ کریں لوگ یہ نہ کہیں کہ اقربہ پروری میں یہ محمد اتر آیا ہے نعوذ باللہ اور علی کو اقربہ پروری کی بنیاد پہ خلیفہ موین کر رہا یہ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ امامت کا نظام ہے رسالت کا ادامہ ہے بلکہ یہ تانہ نہ دیں کہ سلطنت ہو رہی کہ وہاں موجود کچھ لوگوں نے ایسا کہا آپ تاریخ میں دیکھیں تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں ذکر موجود ہے کہ انہوں نے پروری کی ہے یہ خوف تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ سلم یہ خوف رسول خدا کو کھائے جا رہا تھا جس کی وجہ سے اپنی جان کا خوف نہیں تھا بہت ضروری ہے اس نکتے کو جو خدبہ گدیر میں بیان رسول خدا نے بیان کیا کہ میں اس لیے نہیں در رہا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا اس کی وضاعت ہونی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ سلم کو ضعیف الفکر لوگوں سے خوف تھا اگر آج بھی ہمشیہ ہمشیہ میں سے کوئی ایک ضعیف الفکر ہے تو امام کو خوف رسول خدا کو خوف خوف نہ کہ ان کی ذات کے اندر موجود ہے بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ شخص جو اپنا ہو کے جو تحمت لگا سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے اور کوئی نقصان باہر والا نقصان نہیں دے سکتا یہ خوف تھا رسول خدا صلی اللہ انشاء اللہ ہم آگے اسی کو کنٹینیو کریں گے رہبر کا رہبر معظم نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا بزرگ و برتر کا شکر بجالاتا ہوں کہ اسی سال بھی دنیا کے مومنین کی ایک بڑی تعداد حج کی تعداد کو حج کی توفیق سے خدا نے نوازا اور اس پرفیز اور دل نشین سرچشمے سے وہ لوگ بہرامند ہوئے اور اس شب و روز کو جن کے بابرکت اور گنیمت والے لمحات یہ پیغام عام کرنا چاہئے ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ویڈیو عام ہو جاتی ہیں جب اربعین کا موقع آئے اس کے شروع میں ہی لوگ تیار ہونا شروع بہت اشہ بہت خوب لیکن اس لحاظ سے عام نہیں ہوتا اس لحاظ سے عام نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کوشش کرے کہ ویڈیو کو عام کرے پیغام عرابر کو عام کرے میں ایسے گروپ نہیں دیکھے جہاں یہ پیغام عام کیا گیا کیونکہ ہماری توجہ ہج پہ کم ہی رہتی ان چیزوں میں کم ہی رہتی ہے کہ اس شب و روز کو جن کے بابرکت اور گنیمت لمحات موجزہ نمہ اکسیر کی مانن دلوں کو منقلب کرنے والے لمحات ہیں دلوں کو منقلب روحوں کو پاکیزہ کرنے والے یہ لمحات کھانا خدا کے جوار میں عبادت خوشو اور خوزو کے ساتھ کرنا تقرب کا موقع فراہم کرتی تقرب کا موقع فراہم کرتی ہے حج رموز اسرار میں سے اسرار میں سے ہے کہ معمور عبادت بیت شریف برکات الہیہ سے انسان سرشار ہو جائے اور حق طالعہ کی آیات اور علامات کو دیکھیں خدا وندی عالم خدا وندی عالم ایسا حج ہر ایک کو نصیب فرمائے حج مومن اہل خوشو اور صاحب تدبر بندے کو روحانی بلندیوں تک پہنچاتا ہے حج حج مومن جو اہل خوشو ہے صاحب تدبر ہے اس بندے کو روحانی بلندیوں پہ پہنچاتا اور اسے وہ بلندی اور نورانیت مزین اسے بلندی اور نورانیت سے مزین کرتا ہے یہ حج اسی طرح صاحب بصیرت شجاہ اہل اقدام مجاہد انسان بدل یعنی وہ لوگ جو عام گئے تھے وہ کیسے بدل کے آ جاتے ہیں حج کے ایام کر کے صاحب بصیرت ہو کے آتے ہیں شجاہ ہو کے آتے ہیں مجاہد بن کے آتے ہیں مجاہد بن کے آتے ہیں اس عدیم المثال فریضے کو کہ روحانی اور شاسی نہیں شخصی اور اجتماعی پہلو بلکل نمائی اور واضح ہیں کہ فردی پہلو بھی ہیں اجتماعی پہلو بھی ہیں روحانی پہلو بھی ہیں ان دونوں پہلووں کی آج سخت ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے رابر کہتے ہیں کہ دونوں پہلو انسان کے اندر ہونے چاہیے کل ہم اشارہ اس خطبہ گدیر کی تشریح میں ہم دیں گے انشاءاللہ ایک طرف جدید وسائل کی مدد سے مادہ پرستی کا جو دور دور شروع ہوا ہے جدید وسائل دیکھ کے لوگ مادہ پرستی اور اپنی تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے یہ انسان اور دوسری طرف تسلط پسند قوتوں کی پالیسیاں مسلمانوں کے درمیان فترہ انگیزی قائم کر رہی ہیں اسلامی موالک کو بد امنی اور اقتلافات کے دوزق میں تبدیل کرنے پر دشمن کی سازش ہے حج مسلم امہ کے لیے دونوں بڑی مسئیبتوں کے لیے شفا بخش نسخہ کہ دونوں بڑی اقتلافات بد امنی دل سکتے ہیں کہ ہم مادہ پرس بھی نہ بنیں اور معاشرتی اقتلافات بھی ہمارے اندر نہ ہو دلوں پر جو زنگ ہے وہ حج ہٹا سکتا ہے تقویٰ اور معرفت کے نور سے منور کر سکتا اسی طرح ان کی آنکھیں کھول کر دنیا اسلام کے تل خلق حقائق سے روبرو کرا سکتا ہے یہ حج اسی صورتحال کے مقابلے کے لئے ارادوں کو محکم قدموں کو استوار اور ہاتھوں اور اذہان کو مستعد کر سکتا ہے یہ حج آج دنیا اسلام بد امنی کا شکار ہے اخلاقی بد امنی ہو فکری بد امنی ہو سیاسی بد امنی تین بد امنی ذکر کر رہے ہیں رہبر معظم اخلاقی بھی بد امنی ہے فکری بھی بد امنی ہے اور سیاسی بھی بد امنی ہے کیسے تین موضوع ہیں ان دونوں تینوں کو تشریح کرنے کی ضرورت اس کی بنیادی وجہ ہماری گفلت دشمنوں کی بے رحمانہ یلگار ہے ہر لحاظ سے یلگار چل رہی یلگار ہے ہم نے دشمن کی یلگار کے جواب ہم دینی لحاظ سے بھی بے عمل ہیں عقلی لحاظ سے بھی بے عمل ہیں عملی لحاظ سے بھی بے عمل تینوں لحاظ سے بے عمل ہم ہیں ہم نے اشدہ علی کفار کی روش کو فراموش کر دیا یہ اشدہ علی کفار کے رسول سخت ہیں کافروں کے مقابلے میں یہ صرف میدان جنگ میں ہیں ہر میدان میں مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر ایک ایسی تصویر آئے جسے ہم آگے کریں ایک پیغام صحیح دیا جاتا ہے لیکن تصویر کسی کی غلط لگائی جاتی اور ہم کہتے ہیں کہ پیغام صحیح ہے بس اور کیا ہو سکتا ہے ایک اشدہ علی کفار ہونے کے میں یہ جب تک نہیں سکھاتا تب تک حج کہ امانوی اور اجتماعی فائدے انفرادی فائدے ہمیں فائدہ نہیں دیں گے اس کا نتیجہ ہے کہ سرزمین عالم اسلام کے قلب میں سیہونی دشمن فتنہ انگیزی کر رہا ہے ہمیں فلسطین کو نجات دلانے کے لیے اپنے حتمی فریضے پہ عمل کرنا ہو شام عراق یمن لیبیا بہرین کوک اور افغانستان پاکستان اور دیگر جو جگہیں ان کو دہشتگردی کا مقابلہ کرنے میں مضبوطی اکتیار کرنی ہوگی یہ حج ہی دے سکتا آپ کو حج کے دو پیغام ہیں ہم انشاءاللہ کل سنائیں گے تب تک آپ کا انتظار ہو حج ہی آئے گا دو عمومی پیغام ہے تولہ اور تبرہ یہ دو عمومی پیغام ہیں انشاءاللہ ہم کل اس کی تشریح دیں گے اتحاد پیدا کرنے کی ذمہ داری قومی اور مسلح کی تصادم سے بچنا حج ہمیں سکھاتا ہے حج ہمیں سکھاتا ہے حج ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے مسلمان میانمار میں جو دوسروں کے مظالم کے شکار ہیں ان کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ فلسطین میں جو پریشان حال ہیں ان کی حفاظت کریں ہم یہ سارے کچھ ہمیں حج سکھاتا وہ فلسفہ ہی ختم ہو گیا حج کا فلسفہ ہی ہم نے ختم کر دیا تولہ اور تبرہ ایک فلسفہ تھا تاکہ ہمیں سکھائے کہ میان مار کے مسلمانوں کا دفاع کیسے کریں پس یہ نہیں آپ سب کے لئے حج مقبول کی دعا کرتا ہوں کہ منہ اور مسجد الحرام کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور خدا رحیم اور کریم سے ان کے لئے بلندی بلندی کے درجات کا طالب ہوں اور جو حج اور ان ایام میں صحیح حج اور اس کے عامال انجام دے کے یا اپنے گھروں میں بیٹھ کے صحیح ادراک کر کے عمل کرتا رہا ہے اس کے لئے دعا گوں یعنی سب کے لئے رہبر نے دعا بھی کر دی چاہے وہ حج کے لئے گیا ہو یا حج کے ایام جو صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا بجال آنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَلْبَيْتِ تَيِّبِينَ عَلْبَيْتِ